اس کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ جیسے نظر آرہا ہے آپ کو اس کو ایسے ہی پکڑ کے ایسے اٹھا کے بسم اللہ کر کے اللہ ببر شیر آپ کا بھائی چھوٹی سی کشتی میں بٹھا ہوا ہے ٹینچن نہیں جو یہ سامنے جا رہی ہیں ایسی والی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا رہے دوستو میں ہم عبدالرزاق فلپورٹرو باقو ازربائیجان سے آپ لوگوں ساتھ تو اگر آپ باقو آئے ہیں اور سمندر نہیں دکھا تو سمجھ دو آپ نے کچھ نہیں دکھا تو سامنے آپ لوگوں کو فلیم سٹاوہ نظر آ رہے ہوں گے اور اس طرف ہے سمندر سمندر کے کنارے پہ ٹھیک ٹھاک لوگے بھائی بہت رشے ماشاءاللہ اور جو ہے اتنی گرمی بھی نہیں ہے اور سمندر کے بلکل کنارے پہ یہ بہت بڑا مول دانیز مول ہے اس کو سی مول بھی کہتے ہیں دانیز مول اس کا نام ہے تو دانیز مال کا بھی وزٹ کرتے ہیں اور دانیز مال کا وزٹ کرنے سے پہلے ایک یہاں پہ اس مول کے بلکل اپوزٹ کشتی چلتی ہے اس کشتی کی ایک رائٹ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے دانیز مول آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اندر کیا ماحول ہے دانیز مول کا اس کا اندر کا ویو دینا بہت ضروری ہے بھائی بہت زبردست مول ہے یہ یہ ہے جیس کا بورٹ سامنے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے دانیز مول یہ نائنٹی نائن نمبر ملا ہے بھائی میرے کو بورٹ کا رائش چیک کریں ادھر یہ جو کشتیاں ہیں یہ ادھر یہ ٹھیک ٹھاک رائش ہے بھائی نائنٹی نائن نمبر یہ تقویب ہے انہوں نے اس نے بولا کہ آدھا گھنٹہ آرام سے لگ جائے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جتنی کشتیاں ہیں یہ سامنے دیکھیں یہ پرانی ہیں یہ چلتی نہیں ہے بھائی ایسا کچھ لگ رہا ہے ان کی شکریں کچھ ایسی ہیں خیئر کوئی نہیں ہم جب تک ایک راؤنڈ دیکھتے ہیں آگے باکو سمندر کی جو غرون کے ہیں وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا ادھر ٹھیک ٹھاک میوزیک ویزیک کا سسٹم بھی ہے بھائی یہ زبردست ہوا لگ رہی ہے اور ادھر سکون سے آپ بیٹھ ہی سکتے ہیں اور یہ بابا دیکھیں پیانوں بجا رہا ہے چاروں طرف چیل پیلے بے حساب لوگوں بھائی ادھر گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں باہار کے فارنر بھی ہیں وہ ادھر کو لوکل بھی ہیں زیادہ تر لوکل اید ہے ماشاءاللہ بچوں کے مذیب عید ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ آپشنید ہے ماشاءاللہ کلنا ببر شیر بھائی آپ کا بھائی چوڑی سی کشتی میں بٹھا ہوا ہے ٹینچن نہیں جو یہ سامنے جا رہی ہیں ایسی بھائی ایتنا مہنگا نہیں ہے اس کا رائیڈ جو ہے تین منات کا ہے آپ تین منات میں یہ پورا چکل لگوائیں گے اچھے نظاریں تو آپ اکسا ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے تین چار پلیں جو اسے سامنے نظر آنے سے ایسے گھوما کے اندر پہنچائے گا ایسی بھائی ایسی بھائی ایسی بھائی ایسی بھائی میں خودتا ہوا ہے چھوٹا کے اندر پاہنچا ہوں algorithm پانچ فلو اور ہیں بھائی اس مول پر چلتے ہیں آگے ایدھر شوز کا شاہ پہ اور پلیس میں کپڑے بھی تھوڑا سا وزیت کرا لیتا ہوں آپ لوگوں کو چھوٹا سا یہاں پہ بھائی سیادہ تر چپلیں اور جھوٹے ہی مجھے نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے میں ریٹ چیک کرتا ہوں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کتنے مہنگے ہیں یہ یہ ہیں جی یہ ہے اس چوز ہے اس کی پرائز ہے چوون پوائنٹ نائن نائن یعنی پچپن مناس پچپن مناس کا مطلب ہے تقریبا پاکستانی چھ ہزار پر نہیں چھ ہزار سے بھی زیادہ ہو گیا کیونکہ ایک سو تیس کا ایک مناس ہے آپ حساب کریں مہنگا ہے بھائی یہ مال مہنگا ہے بہت مہنگا ہے چپلیں اور جوٹے ادھر مہنگے بھائی تھوڑا اور اوپر چھلتے ہیں اور مجھے پہلے سے آئیڈیا تھا کہ یہ مال تھوڑا مہنگا ہی ہوگا سمندر کے بلکل کنارے پر یہ مہنگا ہوگا اور آواز صحیح نہیں آرہے بھی مجھے پتا ہے شور بہت ہے ادھر اوپر جو بھائی زیادہ ترکھانے کی شاپس ہیں ریسورنٹس اور پلس میں تھوڑا سا جو بچوں کے کھیلنے کا ماحول ہے ادھر اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ ویزک ہے ادھر آواز مجھے سمجھ نہیں آرہی اپنی تو دیکھتے ہیں ادھر کیا کیا ماحول ہے اور زیادہ تر بچوں کے کھیلنے کا ماحول زیادہ ہے بھائی جو کے پورا ماحول ہے بچوں کے لئے زیادہ تر شور بہت زیادہ ہے بھائی اللہ کرے آواز تھوڑا سہی آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ بچوں کا ماحول زیادہ ہے ادھر بچوں سے کہنے کا خواہی سخت ہے آہ 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 بھی ایک ریسٹورنٹ ہے رامیس ڈونر یہ ٹرائے کرتے ہیں بھئی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹرائے کرنا چاہیے دونر جو ہے یہاں پہ ازربائیجان میں مشہور ان کا جو خانہ ہے دونر زیادہ کھاتے ہیں ہم لوگ شاوہ میں پی سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دونر کو ٹرائے کرنا چاہیے یہاں سے میں نے ایک دونر جو ہے آرڈر کر دیا یہ اندر کا مہر کچھ ایسا ہے چھیک ٹھاک رہا ہے تھنکیو یہ دونر کو اس سامنے یہ جو شاوہر میں آئے ہیں نا اسی کوئی دونر کے تھے یہ کھباب کھباب یہ ہو رہا ہے بھر یہ چھیک ٹھاک مزے کا ماہول ہے اہل اسی لئے میں نے دے لیا اور مجھے جو ہے ایک ڈونر اور پلس میں ایک کھولا دیں گے مجھ سے دیئے ہیں پانچ ملنک پانچ ملنک کہتے ہیں ملنک کی کرنسی کا مجھے کچھ نہیں پتا ڈالر یہاں کا بہت مشہور ہے میں نے دیکھا ہے باقو میں زیادہ تر لوگ ڈالر ہی کھاتے ہیں ایک کوک بھائی اور یہ ایک ڈالر ڈالر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کھول کے ڈالر جو ہے کچھ ایسا ہوتا ہے ادھر بھی جائیں گے آئیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا ڈالر لکھا ہوگا جتنے بھی چھوٹے موٹے کھانے کے دعوے ہیں تو ڈالر زیادہ ہے میں نے سوچا کہ ڈالر ہی ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ در کا بڑا مشروع ہے ٹرائم گیاں نو پابلہ پچھلتے ہیں لسمنہ کرتے ہیں اس کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ جیسے نظر آرہا ہے آپ کو اس کو ایسے ہی پکڑ کے ایسے اٹھا کے بسم اللہ کر کے موسیقی موسیقی اچھا ٹیسٹ ہے شاور میگی در ہے مگر اس نے صرف ایک ہے جیسے دیفرین ہے اس میں دہی ہی دلی ہوئے ہیں نیچے کی یہ رونکیں بھائی سمندر کے کھنارے پہ یہ سامنے جو سی مول ہے جس کے اندر میں ابھی ڈونر کا ڈینر کر کے آئے ہوں یہ کچھ نظارہ ہے بہار سے اور اس کے بعد جو ہے یہ فلیم ٹاورز سامنے دیکھ رہے ہیں یہ تینوں پہ ازربائیجان کا جھنڈا جو ہے وہ لیرارچ تھوڑا کی روز کر دوں یہ دیکھیں یہ ہے جی فلیم ٹاورز رات کا نظارہ رات کا نظارہ خوشیسا ہوتا فلیم ٹاورز کا تو امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی میرے سینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ